دسمبر دو ہجار تیس کا دن ہے رجیشن آج کے تحاظ پر نظر ڈال لیتے ہیں انیس سو اکیس بھارت کی بات کریں وشو بھارتی یونیورسٹی وشو بھارتی ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے ویسے سپیلنگ انگلیش کی دیکھ جائیں تو وشو ہے یہ وشو بھارتی یونیورسٹی ایک سو دو ورشبور آج کے دن انیس سو اکیس میں گرو دیورا وندرنات ربندرناتھ ٹائگور صاحب نے اس کے ستھاپنا کی تھی رجیشن پشم بنگال میں یہ شانتی نکیت نام سے جگہ جانی جاتے جس کا اصل میں نام ہے بولپور اور یہ بیر بھومی جلا پڑتا ہے وہاں پہ ہے کلکتہ سے ہے ایک سو ستر کلومیٹر دور آپ اس کا کیمپس دیکھ رہے ہیں باہر سے رجیشن اس میں دیکھیں بہت بڑی جگہ میں فیلہ ہوئے گرامین پرشت بھومی ہے ابھی بھی اس میں اگر آپ چاہیں گے تو بڑا شہر والا محول نہیں ہے مطلب بڑا نیچر کے قریب جیسا کہ گرودیب چاہتے تھے وہ ایسا ہی دیکھی چار سو ستاون ہیکٹیر میں بہت وشال کیمپس اور اس کے چانسلر جو ہوتے ہیں وہ بھارت کے پردھان منتری ہوتے ہیں سب سے بڑی بات یہ بھی ہے انیورسٹی کو لے کے یونیسکو ورلڈ ہریٹیس سائٹ بھی ہے یہ وشہ بھارتی انیورسٹی یونیسکو ورلڈ ہریٹیس سائٹ ہے یہ بھی دھیان رکھئے ورطمان میں یہاں بھی راجش میں بتا دوں ٹیچنگ فیکلٹی میں چار سو چھپن لوگ ہیں مطلب میں پروفیسرز پڑھا رہے ہیں سٹوڈنٹس کو کل سٹوڈنٹس کیوں ہیں اس سال جو انرول ہیں ابھی تک نو ہجار چھے سو تیراسی ہیں یہاں پر جن میں سے ایک ہجار تین سو ستر پی اچڈی کر رہے ہیں کیا بات ایک ہجار تین سو ستر پی اچڈی کر رہے ہیں یہ میار ہے بلکستان کا اچھی انیس سو اٹھا تھا جی یو ایس ایس پی بلو یو ایس ایس پیو بلو پیو بلو مجھے رہے ہیں ٹھیک ہی پھلونس کر رہا ہوں اسے جی یو ایس ایس ہے مطلب یہ یو ایس نیوی سے ریلیٹر چیز ہے اور پیو بلو آپ دیکھ رہے ہیں یہ شپ کا نام ہے اسے ایجر ٹو بھی کہا جاتا ہے جی یہ امریکہ کا سپائی شپ تھا پہلے یہ انوارمنٹل سٹڈیز میں جوٹا ہوتا تھا پھر اسے کنورٹ کر دیا گیا تھا سپائی کرنے کے لیے جاسوسی کرنے کے لیے آج کیا ہوا تھا آج راجش اس کے بیاسی کرمچاریوں کو تیراسی میں سے بیاسی کرمچاریوں کو آج کے دن چھوڑ دیا گیا تھا ریحہ کر دیا گیا تھا مطلب انہیں پکڑا گیا تھا پکڑا کس نے تھا اور ایک کا کیا ہوا ایک کا تو اس لیے پکڑا گیا تھا جب اس شپ کو تو ایک وقت تھی ایک نوسینک کی موت ہو گئی تھی امریکا نوسینک کی بڑی بات ہے نا راجش پکڑا کس نے تھا حیران رہیے مطلب بہت سے درشکوں کو پتا ہوگا لیکن حیرانی کی بات ہے نورتھ کوریا نے جو ان کے پتا جی صاحب کی وقت ہے نا امریکہ کا امریکہ کا شپ ہی پکڑ لیا تھا کیوں کیوں کی یہ پہ آروپ یہ لگایا گیا تھا کہ آپ جو ہیں آپ کورین وارٹرز میں ہیں صرف چودہ کلومٹر دور ہیں اس آئیلنڈ سے جو کی کوریا کا تھا اور پھر اس میں بدلے میں جب اس کو پکڑ لیا کیپچر کر لیا گیا تو لوگ بک بھی دکھائے گیا شپ کی دیکھیں آپ نے ایک واری نہیں آیا بار بار یہاں آتے رہے ہیں ہمارے پانی میں ہم سے پوچھے بھی چلیے درہ امریکہ کہتا رہا کہ نہیں جی ہم انٹرنیشنل وارٹرز میں تھے لیکن کوئی سبوت اس طرح کا نہیں ملا ہوا کیا رجش تئیس جنوری 1968 کو پکڑا گیا تھے تئیس جنوری آج ہے تئیس دسمبر بلکہ گیارہ مہینے بعد چھوڑے بیانسی زینک اور اسے لکھوا کے لیا گیا کہ جی ہم گلتی سار جو بھی آپ کر سکتے ہیں قیاد میں کوئی ویکتی ہے کچھ بھی کروا لیجئے اس سے آبھی بھی شپ واپس نہیں کیا گیا ہے ابھی بھی آپ دیکھئے یہ کوریا نورتھ کوریا میں ہی کھڑا ہویا اور اسے میوزیم میں بدلا گیا ہے کیا بات تو جڑیں کہیں گہری ہیں آپ سامسکتے ہیں نورتھ کوریا اور امریکہ کے بیچ میں جو ہوتا ہے 1815 رادش جین آسٹین جو انگلیش لیٹریچر پڑھتے ہیں یا ساہیتے پڑھتے ہیں اس نام سے بہت بھلی طرح سے واقف ہیں یہ بریٹیش رائٹر تھی رادش آج کے دن ہم ان کی کیا ذکر کر رہے ہیں 1815 میں آج کے دن ان کا ایک نوبل جو تھا وہ پرکاشیت ہوا تھا انگلینڈ میں اور اس کا نام تھا ایما 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 یہ تین وولیوم میں پرکاشیت ہوا تھا یہ ایک یوپتی کی کہانی ہے اور یوپتی کیسی تھی وہ کم عمر میں ہی بہت مچور تھی مینٹلی ہے نا جی یہ بہت جورجیا نیرا ہے ہم وکٹوریا نیرا کی بات کرتے ہیں اسے ٹھیک پہلے کی بات ہے جورجیا نیرا تین جورج نام سے تین کینگ ہوئے تھے جورج فرسٹ سے لے کے ہے نا جی جورج ثرڈ اور ہی تین جورج جو کینگ تھے ان کے نام ٹائٹل جورج تھے تو جورجیا نیرا بولتے ہیں اس کو پورا دکھاتی ہے یہ ایک گاؤں کی کہانی ہے اور ایک لڑکی اور مطلب یہ بہت انٹرسٹنگ اگر آپ یہ سمجھ سکے جین آئیر نے راجش میں آپ کو بتا دوں جین آسٹن جین آئیر تو ایک نوویل ہے جین آسٹن نے اٹھارہ سو سترہ میں اکتالیس ورش کی آئیو میں جین آسٹن کا نیزن ہو گئے اس نوویل کو لکھتے ہی اس کے دو سال بعد یہ بڑی چیز ہے راجش بہت سی جو سترویں اٹھارویں شتابدی میں اٹھارویں نیسویں شتابدی میں انگلینڈ میں مہیلاؤں نے بہت اچھا سا ہیتے لکھا جو اب بہت ہیت ہے لیکن ہے بہت کم عمر میں ان کے مرتیو ہوگے چاہے ہم جین آسٹن کی بات کر رہے ہیں آپ ایملی برونٹے کی کر لیچئے ہے نا ان کے سسٹر شارلوٹ برونٹے کی کر لیچئے تو یہ بہت کم عمر میں ان کے مرتیو ہو گئے کسی نہ کسی وجہ سے راجش ان کی ویسے چو اچھے نوویل ان میں سے ایک پرائیڈ اینڈ پریجو ڈائس بھی ہے پرائیڈ اینڈ پریجو ڈائس اب دیکھئے راجش ان کے ساتھ ہی وہی ہوا جو باقی ان لیکھکاؤں کے ساتھ جنہیں اب آج کل ساہیتیا میں ان کے لیکھئے چیزوں کو کلاسک کا درزہ حاصل ہے جب جنزہ تھی نا جی تو زیادہ ان کا ذکر نہیں ہوتا تھا اس لئے کو بڑا زیادہ نہیں مانا جاتا ان کی مرتیو کے پچاس سال سالباد کوئی لگوہ ان کے جو آگے بھتیچے تھے انہوں نے ان کے بارے میں رکھا اور پھر لوگوں نے ڈھوڑا ان کا کام کیا کیا ہے کئی ساری فلم میں بن چکے ان کے نوبلز پہ